خوسیا نمہ باب اے اسرائیل دوسری قوموں کی طرح خوشی و شادمانی نہ کر کیونکہ تُو نے اپنے خدا سے بے وفائی کی ہے تُو نے ہر ایک کھلیان میں اجرت تلاش کی ہے کھلیان اور میں کے حوض ان کی پرورش کے لیے کافی نہ ہوں گے اور نئی میں کفائیت نہ کرے گی وہ خداوند کے ملک میں نہ بسیں گے بلکہ افرائیم مصر کو واپس جائے گا اور وہ اسور میں ناپاک چیزیں کھائیں گے وہ میں کو خداوند کے لیے نہ تپائیں گے اور وہ اس کے مقبول نہ ہوں گے ان کی قربانیاں ان کے لیے نوہا گروں کی روٹی کی مانند ہوں گی ان کو کھانے والے ناپاک ہوں گے کیونکہ ان کی روٹیاں انہی کی بھوک کے لیے ہوں گی اور خداوند کے گھر میں داخل نہ ہوں گے مجمع مقدس کے روز اور خداوند کی عید کے روز کیا کرو گے کیونکہ وہ تباہی کے خوف سے چلے گئے لیکن مصر ان کو سمیٹے گا موف ان کو دفن کرے گا ان کی چاندی کے اچھے خزانوں پر بچھو بوٹی کابز ہوگی ان کے خیموں میں کانٹے اگیں گے سزا کے دن آگئے جزا کا وقت آ پہنچا اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بد کرداری کی کسرت اور عداوت کی زیادتی کے باعث نبی بے وکوف ہے روحانی آدمی دیوانہ ہے افرائیم میرے خدا کی طرف سے نگہبان ہے نبی اپنی تمام راہوں میں چڑی مار کا جال ہے وہ اپنے خدا کے گھر میں عداوت ہے انہوں نے اپنے آپ کو نہائیت خراب کیا جیسا جببہ کے ایام میں ہوا تھا وہ ان کی بد کرداری کو یاد کرے گا اور ان کے گناہوں کی سزا دے گا میں نے اسرائیل کو بیابانی انگوروں کی مانند پایا تمہارے باپ دادا کو انجیر کے پہلے پکے پھل کی مانند دیکھا جو درخت کے پہلے موسم میں لگا ہو لیکن وہ بال فگور کے پاس گئے اور اپنے آپ کو اس بائی سے رسوائی کے لیے مخصوص کیا اور اپنے اس محبوب کی مانند مکرو ہوئے اہلِ افرائیم کی شوقت پرندہ کی مانند اڑ جائے گی ولادت و حاملہ کا وجود ان میں نہ ہوگا اور کرارِ حمل موقوف ہو جائے گا اگرچہ وہ اپنے بچوں کو پا لیں تو بھی میں ان کو چھین لوں گا تاکہ کوئی آدمی باقی نہ رہے کیونکہ جب میں بھی ان سے دور ہو جاؤں گا تو ان کی حالت قابلے افسوس ہوگی افرائیم کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سور کی طرح نفیس جگہ میں لگایا گیا لیکن افرائیم اپنے بچوں کو قاتل کے سامنے لے جائے گا اے خداوند ان کو دے تو ان کو کیا دے گا ان کو اس قاتے حمل اور خوشک پستان دے ان کی ساری شرارت ججال میں ہے ہاں وہاں میں نے ان سے نفرت کی ان کی بدعمالی کے سبب سے میں ان کو اپنے گھروں سے نکال دوں گا اور پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا ان کے سب عمرہ باغی ہیں بنی افرائیم تباہ ہو گئے ان کی جڑ سوک گئی ان کے ہاں اولاد نہ ہوگی اور اگر اولاد ہو بھی تو میں ان کے پیارے بچوں کو حلاک کروں گا میرا خدا ان کو رد کر دے گا کیونکہ وہ اس کے شنوا نہیں ہوئے اور وہ اقوام عالم میں آوارہ پھریں گے موسیقی موسیقی